صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراث ہوئے ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمہ روشن کیے ہم نے چراغ بھی جلائے ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں ہم دیگے بھی پکا کر کھلا رہے ہیں یہ سب کام باعث برکت ہیں میں ان کی نفی نہیں کرتا کوئی نادان ہی ہوگا بچارہ جو اس عنوان پر علج پڑے یا کوئی فتوہ لگا دے میں تو صرف ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتاؤ اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار پھر کائنات میں خوشی بچتی کونسی ہے خوشی ہوتی کیا ہے خوشی کا انسان کے ساتھ تعلق کیا ہے کائنات میں جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ صدقہ ہے آمینہ کے لان کا اور میں ایک اور بات کہتا ہوں یہ آپ ابھی ہمارے نوجوان وہ کہاں سے کتنی دور کتنے کلومیٹر سے ہمارا اپنی محبتوں میں استقبال کرتا ہوئے رستے میں بزرگ بھی کھڑے تھے کوئی پھول پھینک رہا تھا کوئی ہار لے کر کھڑا تھا مجھے تو اپنے اندر شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں کیا اور میری حیثیت کیا اور میری اوقات کیا اور نہ جانے کب کہ یہ پھول لے کر کھڑے ہیں تو پھر دل سے اندر آواز آئی صاحب یہ تیرے لیے نہیں ہے یہ تیرے محبوب کو سلام ہو رہا ہے اور یہ تیرے محبوب کے صدقے عزتیں ہیں تیرے لبوں پہ محبوب کا نام ہے تو اس نام کا صدقہ تجھے عزتیں ہیں ورنہ میں کیا ہوں میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں میری اوقات کیا ہے لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا یہ ہمارے نوجوانوں نے اتنے پھول پھینکے ہیں اتنا استقبال کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پہلے انہوں نے کسی مفتی صاحب سے فتوہ لیا ہوگا کہ عبداللہ بھائی آ رہے ہیں تو ہم نے پھول پھینکنے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت بتا دیں یا حدیث کا کوئی جز بتا دیں کہ یہ استقبال کرنا جائز بھی ہے یا کہ نہیں میرا خیال ہے انہوں نے کوئی فتوہ لیا نہیں ہوگا اور اگر لیا نہیں ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کل ان کے اوپر کوئی فتوہ لگے گا بھی نہیں کیوں استقبال تو انہوں نے کیا ہے نا لیکن فتوہ نہیں لگے گا کیوں اس لیے کہ ہر شخص کو اس بات کا پتا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں اس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں تمام مسلک اس بات پر متفق ہیں کہ آنے والے کا استقبال کرنا چاہیے اگر اس سے اوپر چلا جاؤں مسلک تو مسلک ہیں اس میں کسی مذہب کا بھی اختلاف نہیں سارے مذہب والے اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی شخص آئے اس کا استقبال کرنا چاہیے اگر مذہب سے بھی اوپر چلا جاؤں انسانوں کی بستی ہو سہی سارے انسان اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی آئے آنے والے کا استقبال کرنا چاہیے ایک جملہ اگر سمجھ آ گیا تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا بھی مقصد حل ہو گیا دلز پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا حضورِ والا دنیا کا کوئی شخص آئے استقبال کرنا چاہیے کوئی فتوہ نہیں آمینہ کا لال آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے یہ تو جگڑے کا موضوع ہی نہیں تھا یہ تو اختلاف تھا ہی نہیں یہ تو پتہ نہیں کس نے امت پہ ستم ڈھایا ظلم کیا جس نام پہ امت نے جڑنا تھا اسی نام پہ جگڑا بنا دیا حضور کے نام پہ امت کھڑی ہوگی اور حضور کے نام سے امت جڑے گی اور محبوب کے نام کے ساتھ ہمیں چراغاں کرنا ہے لیکن میں ایک اور بات بھی کہوں گا یہ کمکمے یہ روشنیاں یہ چراغ یہ پھول یہ کمکمے یہ مٹھائیاں یہ دے گئیں بیٹا یہ سب باعث برکت لیکن یاد رکھنا یہ باعث برکت ہونے کے باوجود یہ سب کچھ آغاز سفر ہے یہ منزل نہیں ہے منزل میرے حضور کی ذات ہے منزل میرے محبوب کا پیغام ہے منزل ان کا عصوہ نور ہے اور اگر میں اپنے شیخِ طریقت کے لہجے میں ملاد والوں کی منزل کیا ہے یہ کہنا چاہوں تو میرے استاذ مکرم فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ یہ دیکھئے اسلام نکھے ہم مسلمان ہوتے ہیں کہاں نہیں بیٹا نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے تم دور سے آ رہے ہو تمہاری وضاقتہ شکلہ صورت چال ڈھال اندازہ معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھئے ملاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے یہ ملاد کی منزل ہے اور ہم نے ملاد سے یہ حاصل کرنا ہے شکریہ